نہیں دے رہے ہمیں وہ کمتھانے کے لیے آ رہے ہیں کہ وہ اسلام کی کوئی خدمت کا انجام نہیں دے رہے بلکہ وہ اس قرآن کی غلط پر جمانی کر رہے ہیں جو لفظ اسلام کی اندر کو شیدہ ہے مجھے یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیت آئی کہ آج کا لبلل لیگ کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے جس کے میرے دل بسنا پر صحیح لگ رہی ہے میں اپنے سرائب کی سمجام پہ ہی میں سوتا ہی کروں گا جس کا اس ناظر وقت میں ان میں پروپے گنڈا کیا جا رہا ہے آج آج پاکستان کے ایک ہفتے کے بعد اندوستان کی بلاند ترینٹ اپسیز کی طرف سے یہ چیز اسے اخوار میں چھتے ہیں اندوستان چائنس کی فعا پر ایل خان چالیس کی یہ چائنس میں جو لگا پاکستان اور اسی افراد میں چند ان پہتے ہیں اپنے ہاں یہ تک سکیئے تھا کہ حضوروں سے خداوندی کا تفور ایک داستان سارینہ ہے اور یہ مزنانوں کا فیر عورت ہوگا اگر وہ ہندوستان جیسے ملک نے ہر سے یہ کی حیات کی کوشش کریں یا اس حمر کا خیال کریں کہ اس مقصد کے لیے ملک کو دوئے تو میں تفریم کر دیا جائے گا مہاتمہ غانی نے سات اپرائل کو جو بیان جایا کیا تھا وہ میں نے آپ کے حضورت میں چیز دیا ان کے خونوں میں ایک آج کو بن رہی ہے وہ وقتی ترارب ہو رہا ہے ان اس میں سے جو کار بن رہے تھے انہیں معلوم تھا کہ اگر ایک آج کے خطے میں یہ قرآن کا نظام حافظ ہو گیا تو یہاں ہندو مقصد کی بھی ہے پچھا اس کے ایک ہی افتر قداد انہیں پھر اپنے افتر ہندوستان ٹائم میں لکھا یہ چودہ خیال منتو چاریس کی خیال کی بات ہے کہ میرے روح اس تفور سے بغامت جاتی ہے کہ اسلام اور ہندو مقصد مختلف اور متضاد کلچس اور نظریہ حیات کے حالے ہیں کسی ایسے نظریہ کا تسلیم کر دینا میرے نظریہ خدا کے انسان سے مرادت ہے کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کا خدا دنو ہی ہے جو گیتہ کا خدا ہے جس لیے میں دو حدد حدد خداوں کے پرکار کو پرماش نہیں کر کر دیا محاطمہ ہے نا آپ دیکھیں کسی بات میں آ رہے ہیں آپ کے سامنے کہا یہ کہ قرآن نظریہ کا خدا ہی ہے آپ کو بتا کہ اس کا مطلب کیا تھا کیا ہے اس کا مطلب انہوں نے خوری سمجھا دیا وہ انہوں نے ایک سکین تجار کی واردہ کی تعلیم کی تعلیم کی کہا یہ ہندوکان کے ہر مدر سے میں ہندو مسلمان تک جسائی ہر ایک کو یہ تعلیم دی جائے تو پھر ہندوکان سے یہ خطرہ کل رہا ہے جسے گنا اور اس کے ہم نوال دا رہے ہیں اس این کا نام تھا واردہ کی تعلیم کی اس این کی بنیاد اس پہ تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ سخت خطرنات بات ہے کہ بچوں کو یہ کڑھایا جائے کہ ان کا مذہب باپنیوں سے حفظ ہے عالم گیر سے چاہلیں تمام مذاہب میں جھتا طور پر پر پائی جائے کہا تھا کہ یہ جو بچے کے دین میں گاندیا جاتا ہے مسلمان بچے کے دین میں کہ میرا دین باپیوں سے حفظ ہے تب یہ کیل ہے جو تشین میں لینے دیتا عالم گیر سے چاہلیں یا تمام مذاہب میں جتنا طور پر پر پائی جاتی ہے ضمن میں ازگر دو راجران عزیز کہ یہ گاندی کا اپنا خیال نہیں تھا یہ خیال مولانا عبدالسلام آزاد کا دیا ہوا تھا ان کی تفصیمی کردنان و قرآن اس کی طرح میں سورہ قاطعہ کی تفصیل ہے تو دوسر صاحب میں کے اندر وہ چھپی ہوئی تازار میں ملتی ہے اسے دے دیئے گھس میں ہی الفاظ ہے کہ آدم گیر سے جائے ہیں تمام مذاہب میں جتنا طور پر پائی جاتی ہے قرآن میں صاحب صاحب تحریہ ہے کہ تمام مذاہب پچھتے ہیں کہلیے صاحب بات شاہب یہاں سے گاندی نے جتیز لی اور انہوں نے ساہا کہ یہ بچوں کی تعلیم کا نصاب ہی ہونا چاہیے یہ کی وہ تین جو جاریتا جائے آپ نے بہت فرمایا دی رہا لیا کہ یہ جو مطالبہ فاتفتان تھا اس کی قرار رات پاس ہونے کے فاتفین مختارنے کے حفظ ہونے لگ دیا تھا چنانچہ جو جو اس مطالبہ کی آواز زیادہ بلانک ہوگی دی رہے گی ادھر سے وہ نہیں مطلب ہے اس کی مخالفت میں بھی شتبر ہی دیں گے حتیٰ کہ جاندی جی نے یہاں پر کہہ گیا کہ اگر میں یہ چیتر ہوتا تو مذہب اور حکومت کو بالکل خلق کر دیتا مجھے میرے مذہب کی قسم میں اس کے لئے جان تک دے دیتا مذہب نظر جاتی میں ہوں گا ہے حکومت کو اس کے کیا راستہ ہے حکومت کا منظر یہ ہے کہ وہ تمہاری بنیابی ضروری آت کا خیار رکھے وہ سم سے ہر رسل و رفائل و مور خارجہ بغیرہ مذہب سے اس کے کچھ راستہ نہیں ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں میں اپنی جان تک دے دیتا لیبنگاندی کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے باتے مقابل کاؤں تھے ان کے مردے مقابل ہیں محمد علی جینار کبھی پرسوں پرور میں سناوں کہ آفت میں ان کی اس طرح سے تساظن میں روک روک ہوں تھی بڑی تلچفت آفتان ہے جیز آرے بات گاندی نے جب یہ کہا کہ مذہب کو اس سے کیا باستہ تو قائد ایازم نے جنوری سن چاہیز کو ایک خط لکھا گاندی کو تو تھپا ہوا معجور ہے اتنے انہیں کہا کہ مہادنہ جی آج آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ قومیت کے تعیون میں مذہب کو کوئی لفظ نہیں ہونا چاہیے لیکن جب خود آپ سے یہ خوال کیا گیا تھا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے آپ کے نزدیک وہ جذبہ محرکہ کیا ہے جو ہمیں کی کام کے کرنے پر عمادہ کرتا ہے کیا وہ جذبہ وہ مقصد مدنی ہے یا معاشرسی یا معاشرسی سیاسی تو آپ نے کہا کہ وہ جذبہ خالص مذہبی ہے آج جن یہ وہ جذبہ مذہبی اور میں اگر جذبہ پر مذہبی شہوں تو سوری پر دکھا جنے کے ساتھ یہ تھا جنے اس طرح کا قدرہ جوانہ ماں سہے آیا ہے لیکن گاند کے اکیلہ نہیں یہ تو اکیلے گاندی کے دکھ سے جواہنا میں میں جو تمہانے نے بہت پر ایک خوشیت مشہول کیا ہے جاریہ میں زور ہے وہ اپنی خوانے آیات میں اپنے لیے لکھتے ہیں کہ میں قسم کسی مذہب کا توفر میں جنگو تو میں ہوں ہی نہیں سب میں مانتا ہی ان کی لوگوں کو لیکن آپ دیکھیں کہ اس مطالبے کی مخالفت میں جواہر والگ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس کی اس کو مذہب یا بلحظم مذہب یا اور جنائید ریزن کہا جاتا ہے دیکھیں یہ جلد ہے اور جنائید ریزن یہ اقلام کے خوافر اور ہے ہی نہیں دنیا کا ہر مذہب اندویزیو مذہب ہے انفراضی مذہب ہے سندین جس مذہب میں ہے وہ صرف اسلام کے اندر ہے کہا کہ جس چیز کو اور جنائید ریزن کہا جاتا ہے اسے ہندوستان اور دوسری جگہ دیش کا میرا دیش ہے بس طرح ہوئی ہے میں نے اکثر مذہب سے مخاطفت کی ہے اور اسے یکثر مقابلے میں کیار بھی کی ہے اس لیے یہاں تو ایسی چیز پھنک لیں نہیں کی یادت یہ وہاں کا تہلیہ بھی کہہ رہا ہے جو ہر لال نے یہ کہا اور ان کے برادر کا یہ ایک کامل سجیلے اس پر بلک آئی تسائے تاریخ میں آپ نے یہ نام سنے ہوں گے زمانے میں تو بڑی ممتاز شخصیتیں گئی انہوں نے کہا کہ اب یہ نامکن ہوگا کہ کوئی ایسا دیمان خائن کیا جائے جس کی بنیاد مذہب پر ہو اب وقت آجدہ ہے کہ ہم فیل اس عمر کا اقراض کر لیں اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ضلیر مذہب اور خدا کو ان کے مناسب مقام یعنی آسمان کی بلندیوں پر رہنے دیا جائے انہیں وہاں دکھا جانا جائے سنا جیدانے میں اس مقام پر مجھے ذرہ تب ہی اپنے مذہب پر کدر ہتنا پڑی اور نہاں ایسا دوسر جگر پا کے ساتھ کے ساتھ کہنا کرے گا کہ ہندو نے جب یہ لیکھا کہ مخالفت میری ہی طرف سے ہو رہی ہے تو مسلمان کا سمجھا کہ ہندو تو اسلام کا مخالف چنہ آرہا ہے یہ مخالفت ہو رہی ہے اتنے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملایا اور انہوں نے ان سے بھی زیادہ اونکے لیے میں یہی کچھ توکار کا شروع کر دیا جو وہ دینے ضرور میں کہہ رہے تھے آپ نے یہ لیکھا کہ بلے بائی رسائی میں کوئی اتنا ہی کہا تھا کہ ضمیر اور مذہب اور خداس اور آسمان کی بلمیوں سے دکھا جانا چاہیے ہمارے ہاتھ سے شائر انقلاد جو سریح عبادی مسلمانے نے اپنا ایک رسالہ نکال کے تھے کلیم کچھ پناہ رسائے انہوں نے اس رسائے کی لومبر 1935 کی یشائق میں یہ لکھا معاذ اللہ معاذ اللہ مجھے صاحب کہنا پڑھتا ہے مجھے کفر کفر نہ باتے کہوں کوئی دنیا عزیزہ نے مجھے اس نے کہا تھا کہ ان تو آسمان کی بلمیوں کے لکھا چھوڑنا چاہیے جنہوں نے آواز بھی کہ عظیم الشان کے اغمبروں کی معاذ اللہ اور معاذ اللہ عظیم الشان کے اغمبروں کی حقیقت نافت تاریخیں اور ان کی بعض زندگی کے حوصلہ سکن حالات ہمارے سامنے ہیں اور ہم سے صاف صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ انسان کی دکھتی ہوئی رکھ تک کھیڑنا کس قدر بے نتیجہ اور خطہ خاص ہوا کرتا ہے مذہب کا بیان یہ ہے کہ خدا نے انبیاء کے ذریعے نو انسان کی اطلاف کرنی جائی تھی اور اس سلسلے میں ہزاروں نہیں دادوں انبیاء مضوع کرمائے تھے مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا جواب مجھ سے نہ تلک کرنائیے آن انسانی حالات و میرانات کو جیشتر اندھانہ کر دیئے کہ نو انسان تک خواب آدم اس راستے پر کامزان ہے اس لیے آج مذہب کی بکار اور ثابت دینا کسی چیز کی سکرار اور صدق ہوگی اور انہوں نے پھر کہا کہ اپنے آپ کو مسلم یا ہندو پہلے اور ہندوستانی بھار میں کہنا جو غرافیائی صدافت اور خطری قانون کے جراف ہیں مذہب زیادہ سے زیادہ ایک نمی دلاز ہے لیکن قومیت اور رقمیت تو ہمارے بڑھن کی ظلم ہیں بڑھن کی ظلم کیا کہ قومیت تو ہمارا گول سپورس اور ہمارا زمین ہے لبار ہر وقت پڑھا جا تکا ہے مذہب لیکن پورس تو زمین جس کو کل مذہب چاہتا ہے ایسا کیوں ہے جس لیے کہ قومیت اور مدنیت ایک ایسی قدر کی چیز ہے جس کو تبدیل کر لینا سات پہ بھشری سے پاہر ہے اور ضمنا وہی جو ایک صاحب ہندوستانی قومیت اور وقتنیت کو طرف کر کے اب مفاقستانی قومیت اور وقتنیت افتیار کیا جاتے لیے لیکن یہ زمانے جواب سے میں کہا جی رہا تھا کہ وہاں مفاقست میں کس قسم کے لوگ کی ساتھ کامل ہو جائیں گے اور اُدھر جو میرے ایک صفح کی صداف قانوان تھا ایک تراغ اور لاہ سمجھے اکیل آجی افائد اعظم اتنی شکا نہیں کہ ان کے ساتھ زمان کا پورا قانوان تھا لیکن جس قائل کے لیے لوگ تھے اس قائل میں اگر دیکھا جائے اکیل آجی افائد اعظم کی افتیار ہندو کو کس طرح سے یہ معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے اسلام دادا اس لئے اسے لگا جائے گئیں گے تو اچالیس میں لکہانے کے مقام پر اکھانڈ بھارت کانفرمس مناتر گئی جس کی خدارت کانفرمس کے ایک بہت بڑے دیلر جس سے منشی نہیں کی وہ بندہی کے رہنے والے بہت بڑے دیلر انہوں نے اپنے مقاتلین پہ کہا کہ مسلمان آپ نے لیے ایسے ہوم ٹینس بنانا چاہتے ہیں جہاں جنسگی اور سرسے حکومت پڑانی حسنوں کے دھانتے میں ڈال سکیں گے جہاں ہم سب اور جہاں حرقون کی قومی دھان ہوگی مختصر الفاظ نے یوں سمجھئے کہ فاتسطان مسلمانوں کا ایسا ہے خطہ عرب ہوگا جس میں وہ اسلامی حکومت اور قرآنی نظام کو کھائن کریں گے اور اس کے بعد کہ ہندو قام کسی ہی بزنل اور غیر مرزم کیوں نہ ہو وہ کمی سے برداشت نہیں کرتی کہ مسلمان اس قسم کی حکومت کھائن کریں اور اس کے بعد ہی ہندو محافظہ کے نائف قبر داکھر زیادہ مدردی نے یہ کہا کہ یہ تو نہیں ہوتا مگر ہندوستان کو نظریہ اور عمل دونوں رحاظ سے ایک ہندو اسٹیٹ ہونا چاہیے جس کا کل پر ہندو جس کا مذہب ہندو اور جس کی حکومت ہندووں کے ہاتھ میں ہو ہم ایسا کل پر رہیں گے عزیز علمان یہ تھی وہاں جو جنگ ہو رہی یہ تھا مطالبہ پاکستان اور یہ تھی اس کی مخالفت کی ہو رہی تھی سامن نوڈ افتال پر وہاں کے ساتھ پر ستیاری رہی اور بالاخر مسلمانوں کو ایک ستہ حرق مل گیا جس نے یہ اپنی افنائی اپنے دین کے مطابق ایک نظام حکومت مفشک شکر کر میں نے پہلے شروع میں کہا ہے کہ ہندو نے اپنے اس مضمون اراجے کو چھپا کے مہین رکھا تخصیل پاکستان میں تین پارٹی متعلق مفشک شکر کرتے ہیں ہندو جس کی نمائندہ کی کاملت کرتے ہیں مسلمان جس کی نمائندہ مسلم یا بالخواہ شریف پائدیابی کر رہے تھے اور تیسی بات انگریز بھی مسلمان پر یہ مطالبہ جب تفلیم کرنا پڑا ہونے تو آپ دیکھیں کہ اس کے خاص ہی ان کے دلوں کے اندر تو اس سے خلاص ایک آج دلی ہوئی تھی کس طرح سے گھرک کر ان کی دبانوں کی اوپر آگئے تین جون انیس سنت سنت آریس کو پارٹس سان کا مطالبہ اصول ہی طور تکلیم کیا لیا اور سورہ رین کو آر اندیا کانگریس کمیٹی کا جل خمنا قد ہوا جس نے انہوں نے یہ ریضو لے ان پاک کیا آر اندیا کانگریس کمیٹی کو پورا پورا یقین ہے کہ جب موجودہ جذبات کی شدت میں کمی آ جائے گی تو ہندو سان کے مسئلہ کا حال صحیح صحیح پاس منظر میں دریافت کر دیا جائے گا اور ہندو اور رسمانوں کے دو الگ قوم اور مملکت ہونے کا فاکستان مردود پر آر آر جائے جائے اور یہ ریضویشن پاس کیا جائے رہا ہے اسی کانگریس کی طرف یہ اعلان تھا پاکستان کا یا وفیقہ یا زفتادی تھی کس پانگریس کی طرف پر پندک جواہد دام نہر نے زفت کی ایک طرف وہ اس کی اوپر زفت فرما رہے تھے اور دوسری طرف انہوں نے اعلان کیا تھا اور بڑا غور درد ہے ان کا یہ اعلان کیونکہ جو ہی وہ باتیں جو بات میں حمل میں آئیں ان کی طرف سے انہوں نے اعلان یہ کیا کہ ہماری سین یہ ہے کہ ہم اس وقت جنہ کو پاکستان بنانے رہے ہیں جس کے بعد معاقی طور پر یا دیگر انداز سے ایسے حالات پیتا کرتے جائے جن سے مجبور ہو کر رضا مان گھٹنے دیکھ کر ہم سے ترخواست کرے کہ ہمیں پھر ہندوستان میں مدغم کر لی ہی ادھر دست ہو رہے ہیں ادھر یہ اران ہو رہا ہے یہ جو اللہ محل کر رہا ہے کہ ہمارا نفر این یہ ہو نا چاہیے کہ پاکستان کو پھر ہندوستان کا حصہ بنا رہی جائے گی اس حقیقت کے متعلق میرے دل میں زڑا بھی صدا نہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا یہ وہ سیاسی دباؤ سے اور اس کے لئے کوئی اور طریق کا استعمال کر نہ ہو ہے حضرین کس لفتہ دیر سے لفتہ ہی ہوئے تھے تو یہ اعلانات ہونے شروع ہو گئے تھے اور تو وہاں کے سوشلسٹ لیڈر عام سوشلسٹ کے مطلب سمجھا جاتا ہے کہ وہ مذہب کے نیاز ہوتے ہیں وہ تنگ نظر نہیں ہوتے داستر منوح اللہ جو ہی ہے اس نے اپنی کتاب میں اگلا قدم جس کنام جا ہم زیادہ آر سے تحت انتظار نہیں در تک تھے شاید دو تین سال کے عرصے ہی میں عمر سور اور پاکستان کی درمیانی حد فاصل مٹ جائے ہمیں پاکستان کے اس جہر کو ختم کر لکھم ہند کو قلع دم قرار دینا چاہیے کہ پاکستان کو جب تارونی طور سے تسلیم بھی کر دیا گیا تو ان کے دلوں میں کیا جب بات مال سم سے جو ان الفاظ ہمارے ناظرانوں کے دلوں میں یہ خیال بھی بیعت دیا ہے تسلیم ہند انگریز کے دماغ کی پوپل تھی وہ جہاں تر یہ تھا کہ وہ جائے تو اس مدل کو اتنا کمزور کر جائے کہ دیوائی این رول جانے کے پاس بھی اس کے پالیسی قائم رہے اتنی ہے اس نے یہ کی جنہ سے کام میں ڈالی تھی اور مسلم بھی انگریز کی اس پالیسی کو گروہ قائم لانے تک دنیا بنے ہو یہ کہا جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس دور کی سانی ایس میں محضور سے دور نکل جاؤں گا ورنہ میں بتاتا کہ قائد اعظم ساری عمر انگریز کے خلاف اس سے زیادہ سجد سے وہ حضور کے خداف کرے سے ساری اور مطالبہ پاکستان کے دوران نے جواب سنیے کی چاہتا ہے اکوبر انہیں تیس میں انہوں نے جن مسلم دیگ کے احلاف میں یہ کہا کہ برطانیہ ہندوستان کے مضمانوں کو دیڑیوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے جس میں صلاح نہیں کہ برطانیہ سے وہی بادی لے جا پکتا ہے جس میں اکوبر ہو لیکن ہم ہندو اور برطانیہ دونوں برطانیہ کے ساتھ برطانیہ انہوں نے مارک دنی سون تالی نئی ہمی کے اسمبلی ہال میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ میں انگریز اور ہندو دونوں کو مطلب کر دینا چاہتا ہوں جس کو مل کر ہماری روح کو خلاج نہیں کر سکتے اس میں کام کہ نہیں ہو سکتے نہ سن اس کا حدید کو لکھا سکتے ہو جو ہمیں درستے میں لی ہے الفاظ سنئیے ہمارا نور عیبان زندہ ہے زندہ رہا ہے زندہ رہے جا تم ہم پر ظلم و ستم کر دیکھو ہمارے ساتھ بسرین صدود ساتھ نتیزہ خود دیکھ لو لیکن ہم ایک فیصلے پر کون چکے ہیں اور ہم نے اگل کر دیا ہے کہ ہم لگتے لگتے مر جائیں گے اس فیصلے سے نہیں کر لگتے دفتان کی پارجی زین نے انگلیز سے سامنے کے ساتھ جا رہا تھا انہوں نے انیس و پلتاریس میں تشاور کے جل سیار لگتے کہ ہمارا کوئی روٹ نہیں نہ ہم انگریز پر گروسہ ہے نہ ہندو پر گروسہ ہے دونوں کے حلاق ہم جنگ جاری رکھیں انگریز کی اسی حاطث مقاتلت کا نتیجہ تھا کہ یہ جو پاکستان کا قانون برطانیہ کی پارجی میں دیش ہوا عام طور کے انگریز وں کے مطلب یوں ہی ذین میں یہ حیال تھا کہ یہ کچھ بڑے گزی و ذرف سے لوگ ہوتے ہیں جب کچھ فیتر میں پہن جاتے ہیں تو پھر حافظ جتنی ہوتی ہیں ان کا غرق طلب بھی اثر ہیں دل غرق ہوتی ہے یہاں کانون پاس در برطانیہ کی پارلیمن میں پیش کرنا تھا وزیر ایاز حاضر حتی نے پیش کیا اس دمانے میں وہ میجر حتی تھے حضر حتی کانون پیش کر رہے ہے پارلیمن ہوتی ہے کہتے کیا ہیں کہتے یہ ہے کہ ہندوستان تقریم ہو رہا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ یہ تقریم زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکتے جی اور یہ دونوں مملکتیں جنہیں ہم اس وقت الگ لگ کر رہے ہیں ایک جن پھر آپ اس میں مل کر رہے گی اس سکریر کے ساتھ جن کا مسابق رہے جا ہے اور بھرمایات یہ کیا ڈنک لیکن جس سے باوجود چودہ پندر آگست تو ہندوستان کی دو مملکتیں وجود میں آگست سید مملکت ہندو کی ایک مملکت پاکستان کی ہندو کے نزدیک مملکت مقصود بزراث ایک اپنی خود مختار پیر قائم ہو گئے وہ منزل پت پہنچ جائے مسلمان کے مذہب یہ مقصود بزراث نہیں یہ مقصود پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے عام لکھال کے ایسی سمجھی ہے کہ ہم کوشت کریں کہ کسی جزہ اجواء میں ایک مسجد تعمیر کی گئے اس مسجد کے لیے ایک ضرورت کو ہمیں اور ہم مختلف اس کے لیے جنگ کرتے رہے مقادمے کرتے رہے تا آن کہ وہ ضرور کا سکڑا ہمیں مل جائے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس سکڑے کا مل جانا تو مقصود جزات نہیں ہے اس نے تو ایک مقصد سے ان کام کو روشن کر دیا ہے ممکن بنا دیا ہے ہمارے لیے کہ وہ مسجد تعمیر کر کر دیں اگر مسجد کا دوبڑا لینے کے بعد ہمارا آرام سے سو جائیں کہ الحمدل لگتا ہے وہ منظر سے پہنچ جائیں جیسے زیادہ ہمارے پہر پہر سکتی ہے کام کو شروع ہوا ہے یہ ٹھیکل خنیر کے دار میں دیکھ سمجھ ہم پشاور جائیں ہم وہ ٹکڑا لیلہ یہ عزیبہ نے مل لائے انجا رات پاکستہ آگست منتادیس کو وجود میں آیا اکتوبر منتادیس کو خائد آدم نے اپنے سب تحلی خداب اوحی سب تحلی دنیا عزیز عالم آم اس خباب میں کیا سا ہو دیکھ 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 آدم ہی اپنا کام کرتے ہم ہی کر لے بھی خائد آدم خالد مینہ حال میں اپنے نملکت کے آفیسل کے سب سے تہلے اجتماع میں ان سے خداب تہلے سہار ایک پاکست خیام کا قیام جس کے ہم دلشتہ دک خالد سے مطلسل کوشش کر رہے تھے ایک حدیق کے ثابتہ نمکر سامنے آج سا ہے لیکن ہمارے میں اس عزاد مطلقہ کا قیام مقبود بلزاق نہیں تھا بلکہ ایک عظیم مطلق کے حضور ہمارا مقبود یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی ممکر کل جائے جس میں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں اور جس میں ہم اپنی روشن اپنی ثقافت کے مطابق نقص نماء پا دکھیں اور اسلام کے عدد عمرانی اور خوانی خدا ونجیر کو آزاد آنہ طور پر ناظر کرنے کے چاہے اپنی مملکت کو آفیس بتا رہے ہیں کہ مکتب کے آس آزاد آنہ یہاں تو پھر دون اور مد پا پر ہمارے سامنے آجاتا ہے اگر مدل ہوتا اطلاع تو کہا جی جاتا کہ مملکت مل گئی مملکت کا کاروبار عام دنیا کی مملکت انت طرح حضور اللہ سے ہو گا یہاں ہر اطلاع آزاد ہوگی جس طرح رجی کا روض نماز وہاں آزاد کرے نیشنل علماء جو وہاں پاکستان کی مخالفت کی اثر دیتے وہ یہی کہا کر دیں کہ مل سے مراد یہ ہے کہ عقائد کی عبادات کی رسومات کی عائد کی عزاد ہونی چاہیے ہندو اس کی اور بہت تجدے کی عزاد ہندو پہ دیتا ہے عمریز بھی دیتا ہے کہ اسلام کی آزاد کو نہ ہندو برداد کر سکتا ہے نہ عمریز نہ دنیا کار آم برداد کر سکتا ہے اب کو شاید یہاں مسلمان بھی نہیں برداد کر لیکن کے بعد آہے جلدے آئے یہ چیز کہ یہاں وہ اسلام خدا لے جیس اسلام کے لینے والے رسول حضر نا اور حضر نے جسے متشکل کر دنیا کی حضر لکھایا سنویے اقبال میں 1930 میں جب اپنا خود کا دیا ہے تو اس حقیقت کو واضح کیا تھا کہ اس خطہ زمین سے اسلام تو ایک ایسا موقع مجرد پر آ جائے جس اور یہ قابل ہو سکے کہ اپنے خوانی تعلیم ثقافت کو پھر سے زندگی اور حرکت عطا کر سکے اور انہیں اثر حاضر کی روح کے قریب کار مانے سے قابل بنا سکے ہم ایسے اسلام کے حضر کے لیے ایک سکتہ زمین چاہتے اور پھر دور دور کہ یہ تھا جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان کی تشکیل سے تین دن پہلے مہاد مغانی نے چلا کہا تھا کہ اگر سارہ ہندوستان جل کا راک ہو جائے تو پھر بھی ہم مطالبہ پاکستان منظور نہیں کریں گے خواہ مقلبان اسے بزور شمشیر ہی قدر جونا کریتا یہ تشکیل اس وہاں آر عزیز ونیمان حصول تشکیل تاکستان کی اس پس منظر کے بعد میں اپنی قوم کے نوجران تب سے پھر نہ کہتا ہوں کہ کیا عبدی میں بات ان کی سمجھ میں آئی ہے نہیں کہ تاکستان کے ممکت دنیا کی دوسری ممکت وقت تل واقع بتنی ہے اور ان سے الگ ہے یہ منفرد ہے یہ لگ مات ہے کہ اس سے متفرد ہو یا نہ ہو لیکن میں کہتا یہ ہوں کہ پاکستان کا مطالبہ بنیاد کے کیا گیا تھا اور اس دن پر یہ مملکت دنیا کی باقی مملکت کے دل کن منفر اور الگ مملکت ہے جس دن یہ علام یا کیا گیا تھا اس دن ہم دے گئے کہ ہم حسنی منزل مقصود سے پہنچے جس دن اس خطہ زمین سے مشرعی کامیر ہو جائے گی اس دن ہم کہیں گے کہ ہم نے مقصد حاضر کر لیا مقصد کا ذریعہ ہم نے حاضر کیا ہے مقصد حاصل نہیں کیا تا زمین دینے کے بعد اب یہاں سے حوال جس سامنے آگے عزیز آن من جو میرے خباب کا معروض ہے حوال یہ ہے کہ ایسے خطہ زمین کے